دوستوں گر آپ بھی شبھمن گل اور شریہ سیئر کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں شبھمن گل اور شریہ سیئر کے توفان میں اڑا آسٹریلیا کا گیندبازی کرم جیہاں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں شبھمن گل اور شریہ سیئر کی توفانی پاری دیکھنے کو ملی دونوں بلے بازوں نے کنگارو گیندباز کے سامنے اپنے بلے سے ایسا تہلکہ مچایا جس کے سامنے کنگارو ٹیم خون کے آنسو رونے کے لیے مجبور ہو گئی تو آخر کیسے شبھمن گل اور شریہ سیئر نے اپنی شتکیہ پاری کے ذریعے آسٹریلیا کی ٹیم کو چاروں خانے چھت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھمن گل سورے گمار یادف اور شریہ سیئر میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو محالی کے میدان پر پانچ وکیٹ سے جیت کے بعد بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دوسرا میچ کھیلنے کے لیے ان دور کے ہولکر کرکیٹ اسٹیڈیم میں اتری جہاں پر اس میچ میں پیٹ کمنس کو آرام دے کر آسٹریلیا کی ٹیم کی کمان اسٹیو سمیت کو سوپی گئی جہاں پر اسٹیو سمیت نے ٹوس جیت کر پہلے کے ان بازی کا فیصلہ کیا جو بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی اس دوران بھارتی ٹیم ایک بدلاف کے ساتھ میدان پر اتری جہاں جسپرید بمرا کو آرام دے کر پرسید کرشنا کو کھلایا گیا اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات ریت راج گائک وارڈ اور شبھمن گل کی جوڑی نے کی تو وہیں گیند بازی کی شروعات اپنا پہلا میچ کھیل رہے سپینسر جانسن نے کی اس دوران پہلی گیند پر ریت راج گائک وارڈ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے چوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اتنا ہی نہیں انہوں نے ایک بار پھر سے اس اوور میں کور ڈرائیو کے ذریعے چوکہ لگایا اور دکھا دیا کہ آج اسی انداز سے پچھلے میچ کی طرح توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو وہیں گیند بازی میں دوسرا طرف سے جوش ہیزل وڈ نے شروعات کی جہاں پر دوسری گیند پر شبھمن گل نے ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا حالانکہ اس گیند باز نے اوور میں ماتر ایک رن دیا لیکن اسی بیچ چوتھے اوور میں جوش ہیزل وڈ نے سولہ رن کے سکور پر بھارت کو پہلا جھٹکہ دے دیا جی ہاں دوستوں اس دوران انہوں نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز گائی گوارڈ کو گوڈ لیند گیند پر سیٹ اپ کرنے کے بعد ہلکے سے ایچ کے ذریعے وکٹ کیپر ایلکس کیری کے دوارہ شاندار کیچ کے چلتے کیچ آؤٹ کرا دیا اس دوران ریتوراج گائی گوارڈ آٹھ گیند پر دو چوکوں کی مدد سے آٹھ رن بنانے کے بعد پاویلین کو لوٹ گئے تو وہیں اب بلے بازی کرنے کے لیے شریہ سیئر آئے جنہوں نے پہلی گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو وہیں پانچ اوور میں شریہ سیئر کے ہاتھ کھولتے ہوئے اپنی تیسری گیند پر چوکا لگایا اتنا ہی نہیں انہوں نے اس اوور میں دو چوکے لگا دیئے اور دکھا دیا کہ آج اسی انداز سے توفانی بلے بازی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس دوران شریہ سیئر میدان کے چاروں طرف توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیئے انہوں نے پرتیک گیند باز کو چاروں کھانے چھت کر دیا اس بیچ ساتھ اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے ایب آٹ کے سامنے شریہ سیئر نے توفانی بلے بازی کر دس رن بڑھوڑے تو وہیں آٹھ اوور میں بھارتی ٹیم نے پچاس رن کا آکڑا بھی توفانی بلے بازی کے ذریعے پار کیا اور نو اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے ایب آٹ کے سامنے شبھمن گل نے بھی اپنی توفانی بلے بازی جاری کر دی اس دوران گل نے ایب آٹ کے سامنے اپنی پاری کا پہلا چھکا لگایا جو اس میچ کو پہلا چھکا ثابت ہوا اتنا ہی نہیں اسی اوور میں انہوں نے ایک اور باؤنڈری چوکے کے روپ میں لگائی جس کے ساتھ دونوں بلے بازوں کے بیچ میں ارد شتگیہ ساجداری ماتر تیز گیند پر پوری ہو گئی اسی بیچ پاور پلے کے انتیم اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے گرین کے سامنے گل نے توفانی بلے بازی کی جنہوں نے ایک چھکا اور ایک چھکا لگایا لیکن اسی بیچ 9.5 اوور میں 89 رن ایک وگٹ کے نقصان پر بھارت نے بنا دیئے جس کے بعد بارش کا آگمن ہوا اور میچ قریب آدھے گھنٹے کی دیری سے شروع ہوا تو وہیں پاور پلے میں بھارتی اے ٹیم نے 80 رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے تو وہیں پاور پلے کے ترنباد اسپن گیند باز ایڈم جمپا کو گیند بازی کے لیے بلایا گیا جن کا سواگت شبھمن گل نے شاندار انداز سے کیا اور گیند باز جمپا کے سامنے گل نے چھکا لگا کر اوور میں 11 رن بٹور کر سواگت کیا تو وہیں 13 اوور میں بھارتی اے ٹیم نے 100 رن کا اکڑا پار کیا لیکن اسی بیچ 14 اوور میں پہلی گیند پر گرین کے سامنے شبھمن گل کے سامنے کی طرف قدموں کا استعمال کر چھکا لگایا اور اپنا ارد شتک شاہی انداز میں پورا کیا اس دوران گل نے پچھلے میچ کی طرح اس میچ میں 37 گیند پر اپنا ارد شتک پورا کر لیا اس دوران شبھمن گل نے اپنے ونڈے کریئر کا دسویں ارد شتک پورا کیا اس دوران 15 اوور میں دونوں بل لبازوں کے بیچ 86 گیند پر شتگیہ ساجہ داری پوری ہو گئی حالانکہ ان کے بعد بھی دونوں بل لباز نہیں رکے اور دونوں کے توفانی پر درشن جاری رہا 16 اوور میں شرے سیئر نے بھی 41 گیند پر اپنا ارد شتک پورا کر لیا شرے سیئر نے شاہی انداز میں سامنے کی طرف چھکا لگایا اور اپنا پندروہ ونڈے ارد شتک پورا کیا اس دوران 20 اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے اپنے انتیم گیند بازی آپشن میتھیو شارٹ کو کپتان سٹیو سمیتھ نے گیند تھما دی حالانکہ اس کا فائدہ آسٹریلیا کی ٹیم کو نہیں ملا بلکہ بھارتی ہے ٹیم نے زبردست بل لبازی کا فائدہ اٹھایا جہاں بھارت نے 1.500 رن کا آکڑا پار کیا اس دوران گیند باز کو ان کے پہلے اوور میں ایک چھکے کے ساتھ 11 رن جڑ دی اس دوران 22 اوور میں دونوں بل لبازوں کے بیچ 109 گیند پر 1.500 رن کی ساجداری پوری ہو گئی حالانکہ آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان نے سبھی گیند بازوں کے ساتھ مل کر وکیٹ نکالنے کا پورا پریاز کیا لیکن وکیٹ انہیں نکل سکے جہاں پر 200 رن کا آکڑا 29 اوور میں پورا ہوا تو وہیں 30 اوور میں شرے سیئر نے 86 گیند پر اپنا تیسرا ونڈے شدک پورا کیا اسی بیچ 31 اوور میں شرے سیئر ایباٹ کے سامنے کارٹن بولڈ ہو گئے جہاں پر بلیباز ڈریسنگ روم میں لوٹنے لگا لیکن اسی بیچ بلیباز نوٹ آؤٹ رہا جہاں گیند زمین سے ٹچ ہونے کے کارن بلیباز نوٹ آؤٹ رہا لیکن اس کا فائدہ شرے سیئر نہیں اٹھا پائے اس دوران ایباٹ نے بلیباز شرے سیئر کو میتھیو شورٹ کے دوارہ کیچ آؤٹ کر آیا اس دوران شرے سیئر 90 گیند پر 117 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 11 چوکے اور 3 چھککے کی مدد سے 105 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلیباز ہی کرنے کے لیے کپتان کیل راہل میدان پر آئے اس دوران 216 رن پر بھارت کو دوسرا جھٹکہ لگا اور 200 رن کی ساجداری ٹوٹ گئی جس کے بعد کپتان راہل نے چھککے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور اسی کے ساتھ 32 ور کی سماپتی تک بھارتی ٹیم نے 224 رن دو وکٹ کے نقصان پر بنائے اور جیسی بلیباز ہی چل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھارت 380 رن بنا دے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارت کو دس میں سے کتنے انک دینے چاہیے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد